موسیقی پورے ملکہ ہندوستان میں بڑی دیزی کے ساتھ چلنے والا ملکہ ہندوستان کا عظیم و شان خطیب ملکہ ہندوستان کا عظیم و شان اسکالر خطیب ہندوستان شہی شاہی خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ غلام قوسر ساکبلہ بنگلہ دیس پوری شانی خطابت کے ساتھ ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں کچھ علمات کے بعد آپ لوگ اپنے ماتے کے نگاہوں سے دیکھیں کہ شاہیر ملکہ ہندوستان بھیکنی ترنم بلبلے باگ مدینہ آج پورا ملکہ ہندوستان جس کو سننا چاہیتا ہے جس کو دیکھنا چاہیتا ہے شاہیر ہندوستان بھیکنی ترنم جناب مہترم عبدالوکیل صاحب قبلہ کچھ علمات کے بعد ننبر نور کی زینت بنے والے ہیں وہی پر خدیب ملکہ ہندوستان شاہیر خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ نور العین قادری بنگلہ دیش کو بھی تشریف لات چکے ہیں کچھ علمات کے بعد ننبر نور کی زینت بنے والے ہیں کرم فرما مہت بگرابی وطار حضرت علامہ صاحب اللہ صاحب قبلہ خدیب ہندوستان شاہیر شاہیر خطابت حضرت علامہ مولانا غلام قوسر صاحب قبلہ بنگلہ دیش پوری شاہیر خطابت کے ساتھ منبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں خطیب اہل سنیت حضرت علامہ مولانا صاحب اللہ صاحب قبلہ نے مجھے بتایا ہے کہ باہر ایک کیمپ لگا ہوا ہے جس کو آپ کی تاغن کی ضرورت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی اعتبار سے جتنے دولت آپ خرچ کر لیں آپ کے کام نہیں آنے والی ہے لیکن قسم خدا کی اللہ نے اپنے مقدس بندوں کو وہ مقام عدا کیا ہے کہ اگر ان کے مزار پر ایک روپیا بھی آپ اگر خرچ کر دیں تو مزان قیامت میں اسے ایک روپے کا بدلہ آپ لوگ بے شمار دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے ممبر پاک پر آپ لوگ اپنے ماتے کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ تمام در قیمتی آغازیں تمام در خطبہ شورہ ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں دعا کریں بروردگار عالم ان تمام در علماء کو اس کے رسول کی زندیر میں اس طریقے سے قید کر دیں کہ جگر سے گزریں حدیث قرآن کی صورت شاخ حرم پر مسکراتی ہوئی کلیوں کی صورت میں کھلتی ہوئے نظر آئیں میں ایک شیئر پڑتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں اور نبی کے دیوانے ہیں آج جس طریقے سے ہم نبی کے نام پر اپنے جان مال کو قربان کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نبی کی اولاد کے نام پر بھی اپنے جان اپنے مال کو قربان کر سکتے ہیں میں ایک شیئر پڑتا ہوں کہ گھر میں جو پرچمے عباس سجا لیتے ہیں اور اگر میرے خانمان والے بولیں گے تو ان کا بڑا احسان و کرم ہوگا لیکن اگر آپ نہیں بولیں گے تو میری حق شلط کے ہو جائے گی اس لئے میرا حق مجھے بغیر تہے آپ لوگ اشارے سے عطا کرتے رہیے گا شیر سمات پڑ لیں کہ گھر میں جو پرچمے عباس سجا لیتے ہیں خلد سے زعفر تیار دعا دوتے ہیں دعا دوتے ہیں اور جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے ارے اتنے پائیسوں کے تو ہم اگر بطی گران دیتے ہیں جتنی دولت یہ کماتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ لوگ یہاں ہیں یا جلے گئے یہی ہیں جلے گئے یا اتنی خاموشی کے ساتھ تمہیں اپنے چچا کو بھی شیر نہیں سناتا اتنی خاموشی کے ساتھ آپ لو سنیں گے پیچھے والے کیا کچھ سے مشفرہ کر کے بولیں گے پیچھے والے کیا کچھ سے مشفرہ کر کے بولیں گے جبان اللہ ہماری آج کل اس عظیم شان جلسے میں کوئی بھی زیادہ دیر تک بولنے کی کوشش نہیں کرے گا ہمیں بہت جلد اپنے جلسے کو اپنے کامیابی کی منزلوں تک پہنچانا ہے برنہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے لفنہ او شہر کے ایک مشاعرے میں ایک شاعر نے اتنے شیر پڑ دیئے اتنے شیر پڑ دیئے کہ لوگ پریشان ہو گئے لوگ پریشان ہو گئے لفن شاعر نے زیادہ شیر پڑے اور شاعر نے ایک مصرہ پڑا کہ تم سے مل کر کے ہوئے تیرے جیالی زندہ تو بیچ مجمے میں سے ایک چچا اٹھ کر کھڑے ہو گئے کھڑے ہوئے بولے شاعر آپ تم خاموش ہو جاؤں تو اپنی جگہ بیٹھ جاؤں بہت دیر ہوئے بولے کیوں چچا بولے اس سے آگے کا شیر میں پڑوں گا بہت دیر ہوئے تمہیں بولتے ہوئے زیادہ پت نہیں ہے تم بیٹھ جاؤں تو شاعر بولے اچھی بات ہے آپ شاعریں بھول کر کے کھڑے ہوئے بولے آپ پڑھئے اور اقیقت دیئے یہ علمہ جانتے ہیں لکھنو شہر کو شہر ہے کہ اگر کوئی بھی شاعر جو سے تین مرتبہ مصرہ پڑتا ہے تو وہاں کے لوگ مصرہ سانے لگانے کے سلائے دلتے ہیں چچا اٹھ کر کھڑے ہوئے اور شاعر میں پڑا کر دمجھ سے مل کر کے ہوئے تیرے جیال زندہ تو بی زندہ تیرے جاہینے والے زندہ اب چچا اٹھ کر کے بولتے ہیں کھڑے ہوئے بولے تیرے جیال زندہ تیرے جیال زندہ تیرے جاہینے والی زندہ اور دفن کرنے کی تکلیف سے بچ جاؤں گا میں میرے مولا کوئی شائر کو اٹھا لے زندہ دفن کرنے کی تکلیم سے بجداؤں گا میں میرے مولا کوئی شائر کو اٹھا لے زندہ تو اس لیے کوئی بھی زیادہ نہیں پڑے گا کیونکہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے میں بھی خالی آخری شیر پڑھتا ہوں ہم نبی کے دیوانے ہیں نبی پر ناتے پاک آتے ہیں نبی کی تاریخ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کے تاریخ کرنے کو کچھ لوگ روک ٹھوک لگاتے ہیں خالی آخری شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں شیر سنیں کہ نات آقا کو سنا آؤں گا لیکن تم لوگ الحمدللہ ہم نبی کے نات پڑھتے ہیں جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں میں ان تک یہ شیر پوچھاتا ہوں کہ نات آقا کو سنا آؤں گا لیکن تم لوگ ارے دل کا میں زخم دکھا آؤں گا لیکن تم لوگ دل کا میں زخم دکھا آؤں گا لیکن تم لوگ لیکن تم لوگ اور تم سے میں اپنی شفاق کی سنت کیوں مانگوں تم سے میں اپنی شفاق کی سنت کیوں مانگوں ارے جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا لیکن تم لوگ جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا جا کے تیبہ سے ہی لے آؤں گا لے کے تم لوگ اور تم کہاں جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور میں تو بغداد چلا جاؤ گا لے کے تم کہاں جاؤ گے جب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں میں تو بغداد چلا جاؤ گا لے کے تم لوگ اور اس کے سرکار دوالب کے کھنکتی سکھ کے اس کے سرکار دوالب کے کھنکتے سکھ کے ارے میں باریلی سے اٹھا لاؤں گا لے کے تم لوگ اس کے سرکار دوالب کے کھنکتے سکھ کے میں باریلی سے اٹھا لاؤں گا لے کے تم لوگ لے کے تم لوگ اب آئیے بغیر کسی لگے انتظار کے میں بنگال کی سرزبیر سے نکلنے کے بعد آج پورے ملکہ ہندوستان کا سفر کرنے کرنے والا وہ عظیم و شان خدیف سے آپ کی ملاقات پرانے کے لئے جا رہا ہو حقیقت یہ ہے میرے سرکار کی صفتوں سنا کرنے والے ترگینا الفاظ کے جہوری قرآن کے کاری مسلک حق کے پاسوان دلائل کے موتیوں کو الفاظ کی مالا میں سجا دینے والے خدیف مائفر کی ذوق کو اداز کی خوصورتی سے نکھار دینے والے مقرر جب بھولتے ہیں ایزہ لگتا ہے کہ باقی ہم تصور میں مدینہ کی گلیوں میں کھوم رہے ہیں آئیے خطیبِ حکستان شاہی شاہی خطابت حضرتِ اللہمہ غلام کا عصر صاحب کی علاہ کو سننے کے لئے تیار ہو جائیں درہا پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک ایک اقلابی نعرے کے ساتھ حضرت کا استعمال کر لیں اور درہا بلند نواز سے بولیں ناری تنبیر پیچھے والوں کو کل تہی اور تہی جلسہ کرنا ہے کہ تہی اور جانا ہے کہ بھائی یہی بیٹھے ہوئے ہیں جرا بلند نواز سے کھولنے ہیں ہاں نبی کے نام پر کتنے لوگ اپنے گردن کو کٹا سکتے ہیں آرے آرے ہے سبحان اللہ میں جس کا انتظار کر رہا تھا وہ شاعر اب آئیے جنابِ غلام کا عصر صاحب کی علاہ کو ایک عظیم حدیب کو میں ایک لمحے تری اپنے محبتوں کو قید خانے میں گرفتار کرتا ہوں اور اس آواز کو آپ کے سمادوں کے حوالے کرتا ہوں کہ جس نے آج تمام تر مشاعروں پر دنیا کے تمام تر مشاعروں پر قبضہ کر رکھا ہے حقیقت یہ ہے یہ علماء جانتے ہیں جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے گوڑے ہیں ان کے گلے میں خوصلہ بنا رکھا ہے الحمدللہ بہت اچھی آواز ہے آئیے بہی لحظہ ممبر نور کی زینت بنا ہوا ہے وہ دستیب لا رہا ہے نادیا شاعری کو اللہ نے نئی جہے سے آشنا فرمایا ہے وہ لحظہ ہے پاکستان میں مزفر وازی کا ریاض حسائید چوتھری کا منصور بھوٹانی کا سید سلیم رحمانی کا ہندوستان میں کہیں شمش الہابادی کہیں راہ جلہابادی شہر بنارس میں کہیں بشر بنارسی صاحب کیلہ کہیں حبیب آشمی صاحب کیلہ کہیں حلیم حاضی صاحب کیلہ انہیں عظیم و شان اور باب و ایم و دانشور کی موجودگی میں ایک اور نیا نام اُبھرا تھا جس کو آج ہمیں نہیں بلکہ پورا بلکہ ہندوستان شائل اہل سنت بل بلے باب مدینہ فیقلے ترنم جناب مہدرم عبدالوکیر کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے کہ تمام اس شہروں میں چلچا ہے جس کے لہجے کا مجھے یقین ہے وہ اُردو بولتا ہوگا آئیے بڑی تصریف لارہے ہیں پورا مجمع اشتقال کر لے اور بلند آغاز سے بولے جیسا اللہ جا ہے بہیسی آباز ہونا چاہیے جتنے لوگ نبی کے نام پر اپنے جان پر باند کر سکتے ہیں جناب بہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لا رہی تکبیر نہیں نہیں سب نہیں سب نہیں بولے جتنے کر سکتے ہیں بہی بولے بہی بولے جناب محبت سے بولے لا رہی تکبیر آہ مجھے پتہ لگیا جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے وہ سر کیا کھٹا سکتے ہیں سر کیا کھٹا سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ بھی سامنے لیں اسی میں میں نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میرے آپ کا دیکھ رہے ہیں ہمیں امام حسین دیکھ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھائیے اور فضا میں یہاں کے بولے لا رہی تکبیر لا رہی رسالت لا رہی رسالت مسلک اعلی حضرت فائضان بخاری فائضان بخاری جنابِ عبدالوکیر سائے کبلہ نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت خاموش جی رہے تھے تکلپ تبک پڑے جنبش لگو گھو تو تکلپ تبک پڑے اور عبدالوکیر وہ شاعر ہے جو لکر نبی کی نات اگر کاغس بھی چھوڑ دے تو تکلپ تبک پڑے موسیقی تکلپ پڑے نہ رہی کھو تکلپ موسیقی 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 ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آج یہ تصور کر کے سنیں اس تصور میں سنیں کہ امد فضرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں روزہ رسول کے سامنے آپ رہتے ہیں اور نبی کی تاریخ تو اس پر سنتے ہیں میں مطلع پیش کرتا ہوں سبا سکرمائے دنیا میں کیا نہیں ملتا اللہ علمائی قرآنی سے میں بزارش کروں گا کہ آپ دعاوں میں جانے جانے اور آپ سے میں یہ رہو ہوتا ہوں کہ آپ پیاری حوصلہ آپ سائی فرمائیں گے کیونکہ جب سے یہاں آیا کوئی اردو میں گتبو کرنے والا نہیں ملا مجھے تو صحیح اردو میں گتبو کرے میں یہ ڈر رہا ہوں کہ آپ میری آواز یا اس ناتفاق پر جو میں اردو میں پڑھ رہا ہوں سمجھیں گے جہاں تک سمجھنے کے بات ہے آپ کوشش کریں کم سے کم اتنی بات پر ضرور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اردو زبان ہو یا کوئی اور زبان آپ نبی کی تعلیق و توسیر سنگتے ہیں تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ کی صدای زمین بلند رہیں اور علماء اکرام تو ماشاءاللہ ان کی دعاوں کی مدولت میں آپ کے سامنے پر دیکھا ہوں یہ ضرور میری حوصلہ آپ زائی فرمائیں گے ملتا ہے ملتا فرمائیں گے 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 ملتا سانی مستقی نہیں ملتا یہ تو دجان میں کیا نہیں ملتا سانی مستقی نہیں ملتا سانی مستقی نہیں ملنا دل ہو جب تک دل ہو جب تک دل ہو جب تک نجل وگاہ نبی دل ہو جب تک دل ہو جب تک نجل وگاہ نبی دل ہو جب تک نجل نجل وگاہ نبی بندگی میں مزا نہیں ملنا بندگی میں ملنا 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 مصطفی مصطفی سرکار قیامت سرکار قیامت مارے تک دل ہو جب تک دل ہو جب تک نجل وگاہ نبی دل ہو جب تک دل ہو جب تک نجل وگاہ نبی بندگی میں مزا نہیں ممبر رسول پہ جروہ فرما ہے انشاءاللہ ہو جل ہم حضرت کی تقریر سے ہی صفاتہ کریں گے میں ان کے حوالے سے یہ شیر آفتہ خونچا رہا ہوں اور حضرت فرمائیں گے آئی مستقی آئی مستقی آئی مستقی آئی مستقی آئیے مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ بے وسیلہ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر ایسے ہی دونہ ہاتھ پر اٹھا کرنا ہاتھ دونہ نعرہ لگا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسرکِ عالی حضرت فیسانِ مقاری کنفرن نعرے تکبیر آئیے مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ کتابن میں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا بے وسیلہ خدا نہیں ملتا یوں تو دنیا میں کیا نہیں ملتا سانی مصطفیٰ نہیں ملتا سانی مصطفیٰ نہیں ملتا اور یہ شکل شکل ہے عزمتِ مصطفیٰ وہ کیا جانے عزمتِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ وہ کیا جانے عظمتِ مُستقیٰ عظمتِ مُستقیٰ وہ کیا جانے جن کو اپنا پتا نہیں ملتا جن کو اپنا پتا نہیں ملتا آئی مُستقیٰ آئی مُستقیٰ کے دامن میں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا بے وسیلہ خدا نہیں ملتا فیضانِ بطاری سے یہ پیغام بھی ہے آئی مُستقیٰ کے دامن میں بے وسیلہ خدا نہیں ملتا آپ یہ پیغام لے کر جائیں ایک شیر اور میں آپ کیا پہنچا رہا ہوں گردہ فرما ہے بے وسیلہ خدا نہیں ملتا اللہ آنکھ جب تک آنکھ جب تک نہیں کھلے دل کی آنکھ جب تک آنکھ جب تک آنکھ جب تک نار تکبیر نار رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ بخاری عقانسان شاہد اسلام جناب عبدالوکیل مبارک پوری اقل قرآن سلام نہیں مللہ اور آخری شعر پیش فجمت ہے مان جا ایک اور بہت خوبصورت شعر میں آپ کے مجھے اگر آپ کے دلوں کو چھو جائے تو ضرور محبتوں سے نماز دیں اور اللہ کی کیلئی بیان کریں اللہ نے حق سے رسم اقوال اللہ علیہ وسلم اقوال فرمایا والہذا فرمائیں گے مانگنے کا مانگنے کا مانگنے کا مانگنے کا مانگنے کا آپ کے دل سے کیا نہیں ملتا آپ کے دل سے کیا نہیں ملتا اور یہ نبی کا 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 بینچو کے ملتبہ نہیں ملتا بینچو کے ملتبہ نہیں ملتا آئیے مصطفیٰ آئیے مصطفیٰ کی تابن میں بے وسیل خدا نہیں ملتا بے وسیل خدا نہیں ملتا اور سننا چاہتے ہیں کچھ کو بولیے آپ پورا مرمہ محمدوں کے ساتھ کہا سبحان اللہ الحمدللہ ایک اور ناتفات کے چند شاعر میں آپ سے کنشا رہا ہوں سماس مرمائیں گے بہت بہت خوبصورت انداز میں آپ سن رہیں گے اس لیے مجھے پڑھنے میں بھی بہت بہت مزا رہا ہے میں ایک اور آشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر آپ کے سماسوں کے حوالے پر وہاں مرمائیں گے پر ایک منطبہ اور باواز بلند دروش شریف پڑھیں پورا مجموعہ اپنے آنے 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 آؤزہ اللہ حمدہ ہم اپنے زبانے پڑھیں اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ حمدہ اولانا محمد اولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگہی سے دور ہے منزلیں نگہی سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نگہی سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے نگہی سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کوئی قریب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دیں جس چاہے اس کو نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے جس چاہے اس کی بات ہے جس چاہے اس کو نواز دیں اور جس چاہے اس کو نواز دیں نماز دیں جس چاہب پہ بلا لیا جس چاہب نہ بنا لیا جس چاہب نہ بنا لیا یہ بڑے کرم کے بیسلے یہ بڑے کرم کے بیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جس چاہب نہ بات جس چاہب نہ بات یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بڑے کرم کے بیسلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جس چاہہیں اس کو نماز دے یہ در حبیب کی بات ہے اور خدا لہی وہ خدا لہی وہ خدا لہی وہ خدا لہی وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے زندہ بات ہے جس چاہے اس کو نواز دے جدر حبیب کی بات ہے اور علمائی کرام کیا ہم سرسی توجہ ہو اسی رنگ میں ہو زندہ بات زندہ بات وہ مچل کی راہ میں رہے وہ مچل کی راہ میں رہے یہ تڑپ کے دل سے لپٹ گئی وہ مچل کی راہ میں رہے گئی یہ تڑپ کے دل سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی وہ کسی امیر کی شان تھی یہ کسی قریب کی بات ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ اعلی حضرت فیسانِ بخاری کانمرن علمائی علی سنت سامینِ علی سنت کسی امیر کی شان تھی دل سے لپٹ گئی وہ کسی امیر کی شان تھی کسی امیر کی شان تھی وہ کسی امیر کشان تھی یہ کسی غریب کی بات ہے جس چاندے اس کو نماز دیں جس چاندے اس کو نماز دیں یہ در حبیب کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بروم یاک براس ہی میں بروم یاک براس ہی مگر نس ہے میرا واسطہ مگر نس ہے میرا واسطہ مگر نس ہے میرا واسطہ میری الاج رکھ لے میرے خدا میری الاج رکھ لے میرے خدا یہ در حبیب کی بات ہے جس چاندے اس کو نماز دیں یہ در حبیب کی بات ہے اور مقام لادا تجھے منور بھی نماز تجھے منور بھی نماز تجھے منور بھی نماز جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے جو نصیب ہو کبھی سامنا Education جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے جس چاندے اس کو نواز دیں نواز دے جس چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے